ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لئے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار سقفی تھا اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لئے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا شمر کو ڈھونڈا اس کو قتل کیا اور اس کے بعد عمر بن سعید کو ڈھونڈا اسے قتل کیا عبیداللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا جو جر تھا اس فساد کا اسے ڈھونڈا اور اس کے بعد بائیس ہزار کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا ایک کو بھی نہیں جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا سب کو قتل کیا اور بائیس ہزار کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے یہ اعلان کیا ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا اور یزید کی سب سے بڑی زلت تو یہ ہے یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ تخت پر بیٹھا پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا اس کے بعد چھ مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا چھ مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی وہ چھ مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں وہ نیک شہزادہ تھا دیکھیں اللہ کی مسئلہت کیسی صحابی کے بیٹھ میں یزید پیدا ہوا یزید کے بیٹھ میں معاویہ پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا نیک تھا اس نے کہا لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کہ تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا اس کی یزید کی سب سے بڑی زلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا نہیں بیٹھ سکا لیکن حسین کا چرچہ آج بھی ہے حسین کے شہزادہ گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی حسین ابن علی کے یہ صاحب زادہ زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا کیونکہ مختار سقوی اس کے پیچھے لگ گیا تھا اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ اسے پکڑ کر کے لاؤ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے مختار سقوی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا وہاں پر پہنچ گیا آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے مختار سقوی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہاں پر آتا ہاں پر آتا امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا کیا بات ہے کہا پیاس کی شدت ہے اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاو امام زین العابدین نے فوراں قطوری بھری اور پانی تھی اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا انہوں نے اور ایک قطوری بھری اور پھر پانی پلایا اس نے پیا تین قطوریاں پانی پیا عبیداللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا آنکھوں میں خون تھا کہا اے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا میرا پورا خاندان تُو نے تباہ کیا بھوکا اور پیاسا کر بلا میں تڑپایا تجھے نہیں پہچانوں گا تُو عبیداللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو مام زین العابدین نے کہا جو تُو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہلِ بیعت کی فطرت ہے یہ اہلِ بیعت کی شان ہے ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک اسی لئے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے امید ہے تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوضِ کوسر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے تذکرہ کرو حسین کا تذکرہ کرو اہلِ بیعت کا اور علی کے شہزادوں کا یقیناً حوضِ کوسر پر انہی کا قبضہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن موسیقی موسیقی